فرمایا کہ جس شخص کے دل میں برے برے خواہشات نفس کے پیدا ہوئیں شہرت کے خیرات جیسے حسین عورت کو دیکھنا حسین لڑکوں کو دیکھنا تو جتنا قوی شہرت پیدا ہوگی اس کے مقابلے میں اور اس پر عمل نہ کرنے میں زیادہ کل فتح اور پریشانی بھی ہوگی تو جتنہ ہی زیادہ پریشانی ہوگی مقابلہ جتنا سخت ہوگا اتنہ ہی زیادہ نور پیدا ہوگا مقابلہ تو دل ناتوان احبوب کیا سخت مقابلہ ہوتا ہے تو اسے قبل نور پیدا ہوگا اسی لیے جو ہجرہ ہوتا ہے مخندس نامرد ہے شہ وآلہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ مومن تو ہو سکتا ہے مگر ولی اللہ مومن نہیں تو اس کو ولایت خاصتہ نہیں ملے گا یعنی مومن جو ہے گھٹیہ دلگی کا مومن دہے گا وہ ہجرہ کیونکہ اس کو کوئی مجاہدہ نہیں ہوں اللہ کے راستے میں کوئی غم نہیں اس کے پر پاس اڈائی نہیں کوئی خیال نہیں آتا لیکن جن کو ہر اخر غم اٹھانے پڑ رہے ہیں نگاہ کے بچانے میں ان کے خلد میں اللہ تعالیٰ بحف قلی نور پڑا کی بہت بہت درجہ ملتا ہے ایک نظر کے بچانے پر ایمان کی حلاوت عطا کرنے کا واقع ہے اور ایمان کی حلاوت جب داخل ہوگی واپس نہیں لی جائے گویا ہوتا خاتمے کے فیصلے آج خلقوں پر سینما ہاؤس اور ریلو میں ہو رہے ہیں سینما ہاؤس سے آپ گزر رہے ہیں لائن لگی اس میں عورتیں اکلی اسکول ہے لڑکیوں کا ادھر سے گھدر رہے ہیں تمام لڑکیاں کلی اکلی کتاب لی آت نگاہ نیچی کرتے گھدر رہے ہیں کتنا پریشانی ہو رہی ہیں لرس کے تو یہ کیا ہے خسن خاتمے کے فیصلے ہو رہے ہیں کہاں ایئرپورٹ پر ریلوی ایسٹیشن پر بس رہے ہیں بس کے اگڑوں پر کیا اللہ کے رحمت کی بارش ہو رہے ہیں لوٹ لو اس لوٹ میں ہے میں کہنا اس پر لوٹ لو حدیث کے اندر احفاظ ہیں جو شخص اپنے نگاہ کو بچاتا ہے اور غلط استعمال نہیں کرتا اللہ کی خوف سے یہ خدا دیکھ رہا ہے آسمان پر اوپر اے زمین والو تمہیں آسمان پر اوپر والا دیکھ رہا ہے بجھا ہے انشاءاللہ تو اس کو دیکھو خلاوت ایجوانی نسکی ہو اور جس شخص کی قوت شہبت کا نظور ہے بہت کچھ مریم ہے زمان رہتا ہے عروخت جانی نہیں ہوسکی تو اس کو مقابلہ نہیں ہوسکی لہذا اتنا نور نہیں پیدا بسکتا جتنا غم اٹھائے گا اتنا ہوسکی تو اللہ سے کہا اللہ خوش ہوتے نہیں زیوان